بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شو بیز میں جوڑی کب بنتی ہے اور کب ٹھوٹتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا بہت سے لوگ سالوں ایک انسان کے پیچھے خوار ہوتے نظر آتے ہیں لیکن جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ہی عرصے بعد خبر آتی ہے کہ محصوف نے الہدگی اختیار کر لی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان شو بیز نیجسٹی کی پانچ جوڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی شادی بہت دھوم تھام سے ہوئی لیکن اب وہ الہدگی اختیار کر چکے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائرہ یوسف اور شہروز سبزواری کے بارے میں شہروز سبزواری اور ان کی اہلیہ سائرہ شہروز جن میں الہدگی کی خبریں کچھ حرصہ سے سوشل میڈیا پر زیرے گردش تھیں لیکن پھر دونوں نے ملاخر راہیں جدا کر لی صرف یہی نہیں شہروز نے سائرہ سے الہدگی اختیار کرنے کے بعد معروف موڈل صدف کمل کے ساتھ شادی بھی کر لی ہے ابتدائی طور پر شہروز سبزواری ایک ویڈیو پیغام چاری کیا تھا جس میں انہوں نے ان طلاق کی خبروں کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ان دونوں میں اختلافات کی وجہ سے صرف الہدگی ہوئی ہے طلاق نہیں ہم دونوں کچھ حرصہ الہدہ رہ کر ایک دوسرے گور اپنے رشتے کو موقع دینا چاہتے ہیں لیکن پھر بعد میں طلاق کی خبر آ گئی دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں آسی مزر اور ہانی عامر کے بارے میں گلوکار آسی مزر اور اداکارہ ہانی عامر کو گزشتہ چند سال سے ایک ساتھ دیکھا جا رہا تھا اور وہ ماضی میں ایک دوسرے کو بہترین دوست بھی قرار دیتے رہے ہیں ان کی جوڑی بہت مشہور تھی لیکن تہم حال ہی میں ان دونوں کے تعلقات پر اس وقت نئی بحث شڑ گئی جب اداکارہ ہانی عامر نے کہا کہ ان کے آسی مزر سے نجی تعلقات نہیں بلکہ وہ صرف دوست ہیں اور پھر بعد میں ہانی عامر نے آسی مزر سے مکمل الہدگی اختیار کر لی تیسرے نمبر پر فیروز خان مارچ دوہزار اٹھارہ میں شادی کے بندر میں بندے والے فیروز اور علیزے کی شادی کو دو سال کا عرصہ گزرا ہے فیروز خان کے ہاں گزشتہ برس مئی میں ننے مہمان کی آمد ہوئی جس کا نام سلطان فیروز خان ہے لیکن فیروز خان اور ان کی اہلیہ علیزے سلطان سے متعلق سوشل میڈیا پر یہ خبریں زیرے گردش ہیں کہ دونوں کے درمیان الہدگی ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق فیصلہ باہمی رضا مندی سے ہوا ہے سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلتی اس خبر نے اداکار فیروز خان کے مدہوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ناظرین نمبر چار پر بات کرتے ہیں اروہ حسین اور فرحان سعید کے بارے میں اداکارہ اروہ حسین اور گلوکارو اداکار فرحان سعید 16 دسمبر 2016 کو رشتہ ازدواد میں منسلک ہوئے تھے ان کے نکاح کی تقریب لاہور کی بادشاہی مسجد میں ہوئی تھی لیکن فرحان سعید اور اروہ حسین کی اب الہدگی کی خبریں متدد ویب سائٹ پر جاری ہو چکی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ دونوں شخصیات نے باہمی رضا مندی سے الہدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نمبر پانچ پر محسن عباس حیدر محسن عباس حیدر ملک کے نامور گلوکار اور اداکار ہیں ان کے بارے میں پچھلے سال جولائی میں اداکار کی اہلیہ فاطمہ نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہا تھا کہ زبانی اور جسمانی تشدد بہت سہ لیا طلاق کی دھمکیاں بھی بہت برداشت کر لی سچ بتا دیا ثبوت پیش کر دیئے اب محسن عباس سے عدالت میں ملاقات ہوگی اس کے بعد محسن عباس نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شادی کے چند روز بعد ہی ان کے جھوٹ سامنے آنے لگے تھے اور ایسے جھوٹ بھی سامنے آئے وہ مجھے کہیں کا بتا کر کہیں اور چلی جاتی تھی دونوں کا کیس کورٹ میں گیا اور فیملی کورٹ نے اداکار محسن عباس کی اہلیہ فاطمہ سوہیل کو خلا کی ڈگری جاری کر دی ناظرین آپ شو بیس کی ان پانچ جوڑیوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل لائکن پر کلک کرنا یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں